مغلبورہ پولیس اسٹیشن حدود میں ام اے قیوم نامی نوجوان پر پانچ افراد پر مشتمل ٹولی جن میں نعیم اور ان کے فرسند اور مظہر سوہل عظیم شامل ہیں انہوں نے حملہ کرتے ہوئے زدوکوب کیا جس باعث ام اے قیوم شدید زخمی ہو گئے اس واقعے کے بعد قیوم کی ماں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہوئے مارپیٹ پر انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا میرا بیٹا سٹوڈنٹ ہے یہ بچے کو کچھ ہو گیا تو یہ بچہ چھوٹا ہے اس سے بڑا ذمہ دار ہے حکومت سے گزارش ہے کہ ڈیپیٹمنٹ میری کر رہے ہیں انصاف دلا رہے ہیں ایک بچے کو دے کر 12 سے 15 لوٹ دکان میں آکا نقصان کیے ماں سامان ٹوڑھوڑ کیے فون پہلے لے لیے اس کے بعد یہ حرکتیں کیے تاکہ فون سے کسی کو انفرمیشن نہ دے سے کہ یہ بچہ ہو گئے اور پانچ شہ دن سے دکان بندر تھی وہ سامان لانے کا تھا وہ چاریس ازار پیہ اس میں کانٹر میں تھے وہ پیسے بھی چوری کر لیے اور بچے کو دھمکی دیئے کہ یہ تو ابھی شروعات ہیں میں زندگی نرب بنا دیتے بول کے دھمکی دیئے دیئے اسی وقت اور بہت کوئی تقلیق دیئے اور آگے بھی خطرہ ہے میرے بچے کے لیے جانت کا تو میرے حکومت سے گزارش ہے کہ میرے بچے کے لیے کچھ آپ مدد کریے بچے کی جانت کو خطرہ ہے اور جیسو میں حکومت سے گزارش ہے کہ آپ کو مشنر صاحب سے جیسو میں گزارش ہے کہ آپ تو مدد بہت کر رہے ہیں انساف کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ لیکن ایسی اگر حکومت چردے رہیں گا تو مسلم ہو یا کوئی مذہب ہو جینا مشکل کر رہے ہیں پیسے کا کور بچا رہے ہیں پیسے ہم کے کے ہر چیز اکر لیتے بول رہے ہیں پیسے ہم سو چیز خری سکتے جان بھی لیا تو ہم ہاتھ پر چھوڑ جا دے لوکے ہیں لوگوں کو ہماری جیب میں ہاں ہم حضار عرب پتی ہے کروڑ پتی ہے بول رہے ہیں ایسا اگر روٹی ایفیزم کرتے رہیں گا تو ہر انسان کے لیے جینا غریب اور ہم جینا مشکل ہو جاتا کہ انہوں جینے کے لیے ہے تو اگر پڑے لکھے برہا تو اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے قریب رہے تو اس کو اوپر آنے نہیں دے رہے پیسے ہالے لوگاں حالانکہ ان میں جتنی جہالت غریبی ہے کہ علم رکھے ہیں سوالوں کو جاہل بڑا در کالی دینے پر بڑھدور کر دیتا ہے ایسے لوگاں بچے بھی اونچے ہوتے کہ ان کی زبان خراب نہیں ہوتی بچے آ رہے بچے سو ناہاں تکلیق دینا اور بچوں کو جہاں سو پریشان کر رہے ہیں دونوں بچے ہیں میرے بچوں کی جاں کو خطرہ ہے اور یہ چھوٹے کو کرے بھی تو بڑے کو کرنا باقی ہے بلکہ بول دی ہو لگا میرا بڑا بچہ پڑھا لکھا خابد ہے یہ بچہ سٹوڈنٹ ہے لیکن ایسے پڑھے بچوں کا اگر ایسی یہ رہیں گا تو اب بچے پڑھا ہی چھوڑی دیں ایسے رہا تو پڑھنا ہی نہیں چاہیی کہ پڑھیں گے تو اب نقصہ نہیں ہوتے جارہا کہ بچے پڑھے کے خابل بن کے بھی یہ ہی یہ گھنڈہ گری کے لوگوں کے جوتے خانے کی نوبت ہے پڑھنے کا ہمارا کیا خیدہ ہے بلکہ تکلیف میں ہو جارے ہیں بچے پیس آپ سے گزارش کرتے ہوں انساب دلائیے آپ اور لوگوں کو جل سے جل سب سزا دیجئے کیونکہ ناہا ہمارے بچے کو پر تکلیف دے کے کیسوں پر پسا دیئے لیکن حالانکہ ان لوگ خسنا تھا لیکن ہمارے بچے کو ناہا ہم دا دے ہم تو سبا ہمارا بچے جا کے شام کو آنے والے بچے تکلیف نہ کسی کو دے دینے کسی کو نہیں کسٹمر سے بھی آپ کو معلومات بھی کر سکتے آپ کیونکہ کسٹمر خود اتنا معمول دے نگتے نہیں دیئے تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ رکھتے ہیں ان کو معمول کی کیا ضرورت ہے غریب عوام کو جینے کے لیے تو انہوں بھی جینگے تو کچھ آگے ہوں گے اگر نہیں کریں گے تو انہوں کو معمول دیتا ہے تو ان کا پیٹ پالیں گے کہ ہماری زندگی چلیں گے اگر ہم کو ناہا خ تکلیف دے رہے ہیں تو ہم لوگ کس کے مدد کے لیے اب آپ لوگ ہمارے لیے حق کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور امیر ہیں کہ آپ انصاف کریں گے برابر کیونکہ انہوں کی دنی بھی پیسہ دار کے کتنا بھی کرنے گے ہم کو آپ لوگوں کے پر امیر ہے اور آپ لیکن حق کا اثار دیں گے اور الحمدللہ ہدراباد میں آئے سے تو الحمدللہ دہت سارے کم ہو گئے لیکن جو چنے ہوئے ہے وہ